شکار دوستوں سواگت ہے آپ کا لرننگ لینڈ یوڈوب چینل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جرمن تانہ شاہ ایڈالف ہٹلر کا دچھڑی جرمنی کے سرم میں آلپس پروتوں کی گود میں بسے ویشتیش گارڈن میں ایک نیجی بنگلہ تھا نام تھا ویرگھوف جب کبھی وہ اپنے اس بنگلے میں ہوتا تھا تب اس کے لئے بھوجن پاس کے ہی ایک اسپتال کی رسوئی سے آیا کرتا تھا انیس سو چوالیس کی بسند ریتو تھی ہٹلر ایک بار پھر بہیں تھا اور اس بیچ کونسٹانس سے مانتسیالی نام ایک آکرشک یپتی اس اسپتال کی رسوئی میں کھانا بنانا سیکھ رہی تھی وہی ہٹلر کے لئے بھی کھانا بناتی تھی اور ہٹلر کو اس کا بنایا کھانا اتنا پسند آنے لگا کہ اس نے کہا وہ سوئے نہ کر اسے کھانا پروسہ کرے دوستو ہٹلر بہت کرودی تھا اور سبھی اس سے بہت ڈرتے تھے یہ تو سبھی جانتے ہیں کونسٹانس سے بھی ڈرتی تھی لیکن منع بھی نہیں کر سکتی تھی انہی دنوں پتا چلا کہ ہٹلر کی میچ پر کھانا پہنچنے سے پہلے جو مہیلہ کھانے کو چک کر اپنی سہمتی دیتی تھی وہ شدھ آر نہیں تھی یہودی مصرڑ والی تھی اس کی چھٹی کر دی گئی اور تب کونسٹانس سے سمپر کیا گیا اس نے ہٹلر کی ایک ٹائپسٹ کرشتا شرویڈر سے رائے لی ٹائپسٹرویڈر نے پیشکش مان لینے کی صلاح دی کونسٹانس تے اچھی پیانو وادک بھی تھی اور اس کا پریوارک نام مانت سیارلی تھا سنگیتکار موچ سارٹ کی پتنی کا بھی پریوارک نام تھا ہٹلر کو یہ بات اور ادھک جسٹی تھی ہٹلر کو اس کا پسند آنا انت تھا اس کے بھی داروڑ انت کا آرم بنا دوستو واسطہ میں جو کوئی ہٹلر کا نزدیکی بنا اس کا بنتا دھار ہی ہوا اس کے چھیڑے دوتیے ویشدد کے ہر مورچے پر جرمنی جب ہارنے لگا تب سولہ جنوری انیس سو پہتالیس سے وہ رائش چانسلری کہلانے والے اپنے کاریالے کے لون میں بنے تین تین میٹر موٹی دیواروں بالے بھومیگت بنکر میں رہنے لگا تھا اب دوستو کونتانس تے نے پندرہ اپریل انیس سو پہتالیس کو ہٹلر کے بنکر میں ہی اپنا پچیسوہ جنر دن منایا ایک سال سے وہیں ہٹلر کے لیے کھانا بنا رہی تھی اب دوستو ہٹلر کا پیٹ کافی ناجک تھا اور اسے ہاتھ کامپنے کے پارکنسن روک سہیت کئی شاریری کے بھی مانشک بیماریاں بھی تھیں اسی لیے وہ پتھ یعنی سادہ کھانا لیا کرتا تھا کونستانسے کے جنر دن کے پانچ دن بعد بیس اپریل کو ہٹلر نے بھی بنکر میں ہی اپنا چھپنوہ جنر دن منایا دو دن بعد بائیس اپریل کو ہٹلر نے اپنے تھل سینہ ادھچ جنرل بلہم سکائٹل کو بلا کر اچھا پرکٹ کی لڑائی کے انت تک ورلن میں ہی رہے گا جرمن سینہ ویرمارکت یدی ورلن کی یعنی سوین ہٹلر کی رچھا نہیں کر پائی سوبیت سینکو نے ورلن پر کبجہ کر لیا تو وہ اپنے آپ کو گولی مان لے گا ہٹلر سمجھ گیا تھا کہ اب اس کے پاس بہت زیادہ سمیں نہیں ہے اپنے سارے کام اسے جلدی ہی نپٹا دینے ہیں اپنے مکھے ایڈجوٹیٹ یعنی کی شہائق یولیو شعوب کو اس نے آدیس دیا تھا کہ وہ بللن میونک اور ویرگھوف والی اس کی نیجی تیجوریوں میں رکھے سارے کاغش پتر جلا دے 23 اپریل کے دن ہٹلر کو بائیوسینا ادھچرائیس مارشل ہیرمن گیورنگ کا ایک عجیب تار ٹیلی گرام ملا گیورنگ نے ورچ سٹیش گارڈن میں لکھا تھا کہ ہٹلر یدی بللن میں ہی پڑا رہتا ہے اور رات دس بجے تک تار کا جواب نہیں دیتا تو وہ گیورنگ یعنی جون 1941 کی ایک ویوستہ کے انسار سمست ادھکاروں کے ساتھ اپنے آپ کو ہٹلر کا اترادھکاری گھوشت کر دے گا اب دوستو ہٹلر نے اسے اپنا تکتہ پلٹنے کا ایک سڑی انتر مانا اپنے سب سے بھروسے مند ادھکاری ناجی پارٹی کے مکیاب مارٹین بورمان دوارہ ریڈیو شندیش بھیجبایا کہ گیورنگ کا پتہ کٹ گیا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے اور یہی ہوا 25 اپریل سے روسی سینہ نے راجدھانی برلن کو گھیل لیا تھا 27 اپریل کے دن ہٹلر نے تیہ کر لیا کہ وہ روسی سینہ کے ہاتھوں میں پڑھنے کے بدلے آتم ہتیا کر لے گا اگلی ہی دن اسے خبر ملی کہ اس کا ڈپٹی ہائنریش ہیملر جرمنی کے ویرودھی مطر راشتروں کے ساتھ کئی مہینوں سے گوپنی شانتی وارتاؤں کر رہا ہے اور ہیملر کو بھی اس نے ترنت پد اور پارٹی سے نکال کر باہر کر دیا دوستو ہیملر تو ہاتھ نہیں لگا پر اپنی بھڑاس اتارنے کے لیے اس نے ہیملر کے ادھینست ناجی پارٹی کے وافن ایسے سینہ والے ششست سینہ کے کائی کے ایک اونچے افسر کو گولی سے اڑوا دیا اٹھائیس اپریل والی اسی مدھراتری کو ہیٹلر نے لمبے سمیہ کے اپنی پریمی کا ایفا براؤن کے ساتھ اپنے بنکر میں ہی شادی رچائی اس کا پرچار منتری گوئے ویلز اس بیباہ کا شاکچی بنا اور پرچار منترالے کے ہی قدھکاری نے بیباہ کی ویودیوت ریجسٹری کی ہیٹلر نے اسی رات اپنی ٹائپیشٹ ٹراؤل یونگو کو سامنے بٹھا کر اپنا وسیعت نامہ لکھوایا اور وسیعت کا نیجی حصہ بہت چھوٹا تھا اس نے لکھوایا تھا کہ وہ اب جینا نہیں چاہتا اس کے پاس جو بھی سمپتی ہے اسے وہ پارٹی اور دیش کے نام کر رہا ہے وسیعت کے راجنیتی حصے میں ہٹلر نے پرچھم ویشوید سے ملی سیخ اور دوتیے ویشوید شروع کرنے کے بارے میں اپنی سونس سمجھ والے ترک پیش کیے سوین کو نردوش بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ یدھ نہیں چاہتا تھا یدھ اس پر تھوپا گیا پولینڈ پر ایک ستمبر 1949 کو جرمن آکرمٹ سے تین دن پہلے تک وہ بریٹن سے بارتائیں کرتا رہا اس نے جو کچھ کیا اپنے دیش اور جنتہ کے پرتی نشتھا اور پریم کے چلتے کیا یدھ تو ان سوارتی انتراشتی راجنیتاؤں نے تھوپا جو یا تو سوین یہودی تھے یا یہودیوں کے بہکابے میں آگئے تھے دوستو بسیعت کے اس راجنیتی حصے میں بھی ہٹلر نے اپنے اترا دھیکاری بھی تیہ کر دیئے نو سینہ دھچ ایڈمینر کال ڈیویڈنیت کو جرمن رائش سامراجی کا راشت پتی بنایا اور اپنے پریے ڈنڈورچی یوجیف گویویلز کو رائش چانسلر یعنی کی پردھان منتری بنایا بسیعت لکھوانے کا یہ کام 29 اپریل کی صبح 4 وجہ تک چلا اور بسیعت کا انتیم باگ کے تھا میں راشتر کے ان نیتاؤں کو وچن بد کرتا ہوں کہ وہ وشو کے جنگڑ کے بیچ جہر گھول رہے انتراشتی یہودی بات کے ورد نشٹر پرتھرود دکھانے والے ہمارے نسلی ادھینیموں کا پوری باریکی سے پالت کریں گے اب دوستو وسیعت نامے پر ہٹلر کے علاوہ اس کے ناجی پارٹی کے دو پدادکاریوں تتہ سینہ کے دو ہوچے افسروں نے ہستاک شروی کیے 29 اپریل کی ہی شام کو ہٹلر نے سنا کہ اس کے پرم مطر اٹلی کے تانہ شاہ بینی تو مسولینی اور اس کی پرمکہ کو کمیونیشٹوں نے موت کے گھاڑ اتار دیا ہے مسولینی کو شب کو جنتہ دورہ پیٹے جانے کے لیے سرعام لٹکا دیا گیا تھا اس خبر سے ہٹلر ہل گیا اور ہاتھ مھتیا کا اس کا ارادہ اور بھی پکہ ہوگی دوستو برلین پر تب تک ایک ہزار سے ادھیک بم گر چکے تھے ہٹلر کا چانسلر کاریالے پہلے ہی دھوست ہو چکا تھا اور روسی سینک اپنی توپوں اور ٹینکوں کے ساتھ برلین میں پہنچ چکے تھے جرمن سینہ انہیں روپ نہیں پا رہی تھی ہٹلر کسی بھی حالت میں روسی سینکوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا اس کی بھی مسولینی جیسی درگتی ہو سکتی تھی تیس اپریل کی دوپہر ہٹلر نے اپنی ناجی پارٹی کے انتیم پرمک مارٹین بورمان اپنی ٹائپیسٹ ٹراؤڈل یونگے تتہا کونسٹارٹیم مانچلی سہیت ان شیش بچے لوگوں سے بیدالی جو تب تک بنکر میں ہی تھے سب کو آتمہتیا کے لیے سنکھیا وش آرسینک کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بانٹیں اور کہا کہ جو کوئی نجی جوکم پر بنکر سے باہر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے وش کی گھاتکتہ ہٹلر کی آرشیسین کتیے پر آج مالی گئی تھے دوستو تیسرے پہر ساڑھے تین بجے ایفا براؤن نے بنکر میں ہٹلر کے دفتر والے کمرے میں زہر کھایا اور اسی چھڑ ہٹلر نے بھی سات پوائنٹ پینسٹ ملی میٹر کی نلی والی اپنی پسٹول کو داہنی کنپٹی پر رکھ کر سر میں گولی مان لی اس کا نجی سیوک ہائیتنس لنگے کچھ ہی منٹ بعد کمرے میں آیا اور دونوں شبوں کو کمبلوں میں لپیٹا اور ناجی پارٹی کے دو ایس ایس اینکو کانسلر کار ریالے کے لون میں لے جا کر جلا دیا دونوں شبوں کو ادھکتم جلانے کے لیے خوب پیٹرول اڑیلا گیا شبوں کے بچے کھچے حصے کو کچھ انے شبوں کے ساتھ بم گرانے سے بنکر کے پاس ہی بنے گڑھے میں ڈال کر دفنہ کی دیا گیا اب دوستو روسی سینک جب وہاں پہنچے تو انہیں ہٹلر کے بدلے یہی سب ملا ہٹلر کی جو بھی کرمچاری اور سہیوگی اس کے مرنے کے سمیہ تک چلے نہیں گئے تھے وہ بنکر کے رسوئی گھر میں جمع ہوئے ان کے بیچ پچیس سال کی کونستان سے بھی تھی رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ہٹلر نے اس سے شام کے کھانے کے لیے مسلے ہوئے آلو کے ساتھ انڈے کی بھرجی بنانے کو کھا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے وہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بنکر کے باہر گئی کچھ دیر بعد اسے کچھ روسی سینکوں کے ساتھ بھومیگت ریل کی سرنگ میں جاتے دیکھا گیا یہی اس کی انتم جھلک تھی اسے پھر کبھی کہیں کسی نے نہیں دیکھا ہٹلر کی ہتیا کے کچھ ہی گھنٹے بعد اس کے ڈنڈورچی یوجوف گویبلز نے بھی اپنے تین بچوں اور پتنی کے ساتھ آتم ہتیا کر لی تھی دوستو جرمن سینہ کے سربوچ کمان نے ہٹلر کی مرتیو کا سماچار اگلے دن ایک مئی کو دیا جرمن ریڈیو کیونکہ ہیمورگی سٹیشن سے پرساریت یہ سماچار بھی جھونٹ کی پراکاشتہ تھا اس میں کہا گیا تھا فیور نیت یعنی کی نیتا جی کے مکھیالے سے کبر آئی ہے کہ ہمارا فیور ایڈالف ہٹلر رائس چانسلر کاریالے میں استحت اپنے کمان کے اندر میں ویلشیبکوں یعنی کی روسی کم نشتوں کے بردھ انتیم سانس تک لڑتے ہوئے آج تیسرے پہر ویرگتی کو پرابت ہوا اگلے دن یعنی دو مئی کو برلین شہر پر روسی سینہ کا قبجہ ہو گیا تھا پرانتو ہٹلر کی کتھت آتمہتیا کے ساتھ ہی کہانی ختم نہیں ہو جاتی تیس اپرائل انیس سو پہتالیس کے کئی دشک بعد تک افوائیں اڑتی رہیں اور دعبے ہوتے رہے کہ ہٹلر جندہ ہے اس کا کٹر چھترو سوبیت تاناشاہ یوجوف اسٹالین بھی ایسی افوائوں اور دعووں کو ہوا دیا کرتا تھا سوبیت گپتچر سیبا کیجیوی کو بھی نہیں امریکی گپتچر سیبائیں سی آئیے اور ایف بی آئی کو بھی لمبے سمیت یہی لگ رہا تھا کہ اپنے کئی انہیں اونچے ادھکاریوں اور ساتھیوں کی طرح ہٹلر بھی سب کو چکمہ دے کر کہیں نہ کہیں بھاگ گیا اب دوستو ان ایجنسیوں کی فائلوں میں سائیکلوک کتھت یعنی کی پرتش درشیوں کے بیان ہیں جن میں دعبے کیے گئے ہیں کہ ہٹلر کو برلن میں ہی ایک بیمان میں چڑھتے دیکھا گیا یا فاششت تانہ شاہ فرانکو کے اسپین میں دیکھا گیا ایسے لوگی کی سنکھیا سب سے ادھک ہے جنہوں نے ہٹلر کو لیٹن امریکی دیش ارجنٹینہ میں دیکھنے کے دعبے کیے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک ہٹلر اور اس کی پتنی ایفا براؤن دونوں کو ایک ساتھ دیکھنے کے دعبے کیے اور اس بارے میں انیک پشتکیں لکھی گئیں اور درجنو ڈاکومنٹری فلم میں بھی گنی ہوئے ہیں دوستو بیس اپریل انیس سو پیتالیس کے دن اپنا چھپنوہ جنہ دن منانے والا ہٹلر دس دن بعد آتمہتیا کا جھوٹا ناٹک رچ کر بچ بھی نکلا ہو تب بھی پچھلے ستتر ورسوں میں نشتت روپ سے اس دنیا سے جا چکا ہوگا سچ یہ بھی ہے کہ اس کی آتمہتیا کے گیارہ ورش بعد جرمنی برتیش گارڈن کی ایک عدالت نے لمبی سنبائی کے بعد پچیس اکتوبر انیس سو چھپن کو اسے انتم روپ سے مرت مانا ہٹلر کی مات بھومی رہے جرمنی کے پڑوسی آشٹیریائی کی ایک بکیل ہاربیٹ ایکشٹائن نے انتیس اپریل انیس سو باون کو ورش تیش گارڈن کی عدالت میں ایک یاچی کا دائر کی اور وہ ہٹلر کو مرت خوست کروانا چاہتا تھا تاکہ آشٹیریائی میں جب تو اس کی سمپتیوں سے جڑے ویبادوں کا نپٹا رہا ہو سکے مکھے ویباد ایک ڈچ کا لاکار کی پینٹنگ کو لے کر تھا ہٹلر نے اسے آشٹیلیا کہ ایک ناغرک پر دباؤ ڈال کر سستے میں خریدا تھا وہ ویقتی پینٹنگ واپس چاہتا تھا اور ہٹلر کے نیجی سیوک ہائنس لنگے اور انڈیٹینٹ اے اوٹو گوینشے جیسے کئی جیبت لوگوں کے ویان سننے کے بعد عدالت نے ہٹلر کو مرت خوشت کر دیا اب دوستو اس کے بعد بھی اٹکلو اور افواہوں کا واجہہ تھنڈا نہیں پڑ رہا تھا فرانس کے انوروت پر روسی گپتچر سیبا ایف ایس بی نے دوہجار سترہ میں فرانس کے پانچ فورنسک بینگیانکو کی ایک ٹیم کو موسکو آ کر وہاں رکھے ہٹلر کی کھوپڑی کے ٹکڑوں اور جبلے کی جانچ کرنے کی انومتی پردان کی فرانسیسی ٹیم مارچ و جولائی دوہجار سترہ میں وہاں گئی ٹیم نے پایا کہ جانچ کے لیے اسے دی گئی کھوپڑی کی ایک ہنڈی میں ایک چھیت تھا جو سمبتہ کسی گولی سے بنا ہونا چاہیے یعنی ہٹلر نے اپنے سر میں گولی ماری گو تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے دھنے بات